بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتے ہیں آپ سب خیر خرید سے ہوں گے اور آج آپ کے میت نائیت جنرل میت جو ایس کے ایکسرسائیز نمبر ایک شریعت چار کے چند قویسٹن کروا رہے ہیں ان میں پہلا قویسٹن یہ ہے کہ ہر چھ روپے کے عوض بہتر روپے فی درجن کے درمیان نسبت معلوم کریں ہر چھ روپے کے عوض بہتر روپے فی درجن کے درمیان نسبت معلوم کریں اگر اس قویسٹن کو غور سے دیکھا جائے تو یہ کہہ رہا ہے کہ چھ روپے اگر ہوں تو آپ اس کے حساب سے بہتر روپے فی درجن کے درمیان نسبت معلوم کر لیں تو اب پہلی بات یہ ہے کہ یہ بہتر روپے فی درجن کا مطلب کیا ہے کہ کوئی چیز اگر ایک درجن کھریدتے ہیں وہ بہتر روپے ہے تو اگر اس کو ایک کے لحاظ سے دیکھا جائے ہر ایک قلعہ سے دیکھا جائے تو اس کے ہم پہلے پر ہیڈ نکالتے ہیں ایک قلعہ نکالتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لکھتے ہیں بہتر پیہ فی درجن کا مطلب بہتر روپے فی درجن کا مطلب کیا مطلب ہو سکتا ہے کہ بہتر پیہ ہیں تو ایک درجن میں بارہ چیزیں ہوتی ہیں تو اس کو ڈیوائڈ کر لیتے ہیں تو جواب آتا ہے چھے روپے بہتر پیہ فی درجن کا مطلب ایک کا حساب سے چھے روپے ہیں آپ دیکھنا یہ ہے کہ وہ بھی یہی کہہ رہا ہے کویسٹن میں بھی ہر چھے روپے کے وضع اس کا مطلب ہے ہر چھے روپے بہتر پیہ فی درجن میں ہر چھے روپے اور بہتر روپے فی درجن میں نسبت نسبت دیکھا جائے تو وہ بھی چھے روپے آتے ہیں یہ بھی چھے روپے آتے ہیں اس کا مطلب یہ ہویا ہے ہر چھے روپے اور بہتر پیہ فی درجن میں ایک جیسی نسبت ہے تو ہم لکھ سکتے ہیں ہر چھے روپے اور بہتر پیہ فی درجن میں نسبت وہی ہوگی کونسی جو ہر چھے روپے کے درمیان ترمیان ہو یعنی ترمیان ہے یعنی چھے روپے نسبت چھے روپے یعنی چھے روپے یہ نکلے بہتر پیہ فی درجن کے حساب سے اور چھے روپے اس نے خود بتائے ہیں تو ان دونوں کے درمیان نسبت نکال لیتے ہیں یعنی بہتر پیہ بٹا بارہ لے لیں نسبت چھے لے لیں اس کو ہم شارٹل یہ بھی کر سکتے ہیں سمپلی کہ بہتر بٹا بارہ نسبت چھے اس طرح چھے ایک بار ایک نسبت ایک آئے گا اگر یہاں پہ اس کے بٹے میں ایک ڈال دیں تو ہم اس کو کراس ملٹیپلے کریں تو بہتر کا بہتر ہی آئے گا اور چھے ذرم بارہ بارہ پہ بہتر ہی آئے گا بہتر بہتر سے کٹ جائے گا اور ایک نسبت ایک ہی آئے گی اور سمپل یہ کوئسٹن کا انسر ہے کہ چھے روپے کے وز چھے روپے آپ اس طرح لکھیں اور چھے نسبت چھے کر دیں اور اس کو مختصر کریں چھے کے ٹیبل سے ایک نسبت ایک ہمارا آنسر آ جائے گا یہ ایک نسبت ایک یہ ہمارا آنسر ہے پہلے ایک کوئسٹن کا اب اس کوئسٹن کو اگر اس کوئسٹن میں سکتے ہیں تو تیسرا کوئسٹن جو حمل کرنے لگے ہیں وہ بھی سیم ایسی ہے وہ کہتا ہے کہ بہتر پہ چوبیس سندوں کے لئے ہیں بہتر پہ چوبیس سندوں کے لئے ہیں اگر آپ دکان سے چوبیس انڈے خریدتے ہیں تو بہتر پہ آپ کو دینے پڑ رہے ہیں اور ہر ایک کے لئے چار رپے کے لئے نسبت معلوم کریں ہر انڈے کے لئے آپ سے چار رپے جو ریٹس کا ہے اس کے لئے آپ نسبت معلوم کریں تو اس میں بھی دیکھا جائے تو وہی جس طرح میں نے یہاں پہ لکھا ہے بہتر رپے فی درجن کا مطلب تو یہاں پہ بھی بہتر پہ بہتر روپے چوبیس کا مطلب چوبیس انڈوں کے لئے کا مطلب کیا ہوا برابر یہ مطلب یہ ہوا کہ بہتر بٹا چوبیس تو ریٹ نکلائے گا تین روپے یعنی کہ بہتر روپے چوبیس انڈوں کے لئے دیتے ہیں دکان والے کو اس کا ایک انڈے کے لئے دیکھا جائے تو وہ تین ہے جبکہ وہ اپنے ریٹ چار روپے کے درمیان بتاتا ہے تو ہم ہر چار روپے اور بہتر روپے کے لئے انڈس پر جب نکالیں گے ہر چار روپے اور بہتر روپے چوبیس کے لئے چوبیس کے لئے نسبت وہی ہوگی جو کس کس کے چار اور تین کے درمیان ہیں جو چار ہر چار روپے اور تین روپے کے درمیان ہوگی اس لئے اگر تین روپے اور چار روپے کے درمیان نسبت لکھی جائے تو اس کو ہم مزید مقتصار نہیں کر سکتے یہی ہمارا آنسر ہو جائے گا یعنی تین کی جگہ چار یعنی تین کی نسبت پر چار ہے ٹھیک ہے کیونکہ بہتر چوبیس کے لئے تو ایک کے لئے تین روپے آتا ہے تین اور چار کی اس لئے وہی نسبت آئے جس طرح یہاں پہ چھیں اور چھیں کی آئی ہے کیونکہ یہاں پہ اس نے چھیں شو کیا تھا یہاں پہ اس نے چار کا اشارہ کیا ہے اس لئے چار کے ساتھ اس کا آنسر کے نسبت یہاں پہ چھیں کے ساتھ اس کے آنسر کی نسبت کر دیئے ٹھیک ہے اس طرح اگر مزید اس کو مقصار کرنا دوسری طریقے سے کرنا چاہیں بہتر بڑا چوبیس نسبت چار کر دیئے آنسر وہ بھی اسی طرح آئے گا جس طرح میں نے یہاں پہ کر کے دیا ہے اس کا آسان جو بے آئے وہ یہی ہے اس کے بعد نیکس قویسٹن کی طرف ہم جاتے ہیں نیکس قویسٹن یہ ہے بڑا سیمپل اور اگزامنیشن پوائنٹ اس سے بہت اہم ہے اے نسبت بی برابر ہے ٹو نسبت ٹری اے نسبت بی اس اکل ٹو ٹو ریشو ٹری اب یہ اس نے دیا ہے اور سکس اے ریشو ٹو بی وہ ہم سے پوچھ رہا ہے یاد رہے کہ کوئی بھی ایسا قویسٹن جس میں ہو اور تو کا لفظ آئے اگر یہاں پہ استعمال کر لیتے ہیں اگر اے نسبت بی برابر دو نسبت تین ہو تو چھے اے نسبت تو بی معلوم کریں یاد رہے جو اے نسبت بی ہو اور اگر کے درمیان اگر اور ہو کے درمیان ہوتا ہے وہ ہمیں معلوم ہوتا ہے تو کے بعد جو ورڈ استعمال ہوتا ہے وہ ہمیں مطلوب ہوتا ہے اس میں معلوم ہمیں کیا ہے وہ ہم پہلے لکھ لیتے ہیں اے نسبت بی برابر دو نسبت تین یہ ہمیں معلوم ہے ہمیں مطلوب کیا ہے کیا چاہئے سکس اے ریشو ٹو بی یہ ہم نے معلوم کرنا ہے مطلوب ہے ہمیں مطلوب جو ہمیں چاہئے تو ہم اس قیسٹن کو سٹارڈ اس طرح کر لیتے ہیں معلوم لے لیتے ہیں اس سے ہم آگر لے لیتے ہیں اے نسبت بی برابر ٹو نسبت تری اب نسبت کو جو ہم ختم کرتے ہیں تو یہ فریکشن میں چلا جاتا ہے بٹے میں چلا جاتا ہے نسبت کا نشان استعمال کریں تو بٹا ختم کرتے ہیں اگر بٹے کا استعمال کریں تو نسبت کو ختم کیا جا سکتا ہے تو اس لیے اے بائی بی اگر اس طرح آ جائے بٹے میں تو اس کا مطلب ہے یہ اے جو ہے وہ ٹو کے اقلاق ہے بی جو ہے وہ ٹھری کے اقلاق ہے اے ایکل ٹو ٹو بی ایکل ٹو ٹھری اب اے اور بی کی قیمتیں اے اور بی کی قیمتیں سکھ سے نسبت ٹو ٹو اے بی کی جگہ ٹھری درج کر دیا ہے ٹو ریشو سکس ٹین درج دو چھ چھ دو بار اگر چھ ٹیبل سے مقصر کریں چھ ایک بار چھ دو بار اس سے مزید آگے مقصر نہیں ہوتی یہ ہمارا آنسر ہوگا اس طرح یہ اس کا آنسر آجاتا ہے کوسٹون نمبر سکس ہے ایک مسلس کی اضلاع کی لمبائیاں 3 سینٹی میٹر ہیں 4 سینٹی میٹر ہیں 6 سینٹی میٹر ہیں لمبائیوں کی درمیان نسبت معلوم کریں دیکھیں مسلس اگر دیکھ جائے تو یہ مسلس ہے اس کی تین سینٹی میٹر ہیں اگر ایک کو میں 3 سینٹی میٹر کر دیتا ہوں دوسری کو 4 سینٹی میٹر اور تیسری کو چھ سینٹی میٹر تین سہیڈیں ہیں ون ٹو تھری اور ان تینوں کے درمیان ہم نے نسبت نکالنی آئے ون کی ٹو کے ساتھ ٹو کی تھری کے ساتھ تھری کی دوبارہ ون کے ساتھ نسبت ہم نے نکالنی آئے تو اس لیے ہم پہلے اس کا ڈیٹا لکھیں پہلا زلہ یا پہلے زلے کی لمبائی پہلے زلہ کی لمبائی برابر کیا ہے تین سینٹی میٹر دوسرے زلہ کی لمبائی وہ مارے پاس ہے چار سینٹی میٹر اور تیسرے زلہ کی لمبائی وہ مارے پاس ہے چھ سینٹی میٹر اب ہم اس کو نسبت میں لے جالتے ہیں پہلے ہم نسبت نکالیں گے پہلے اور دوسرے زلے کی لیکن پہلا زلہ نسبت دوسرا زلہ اس طرح بھی لے سکتے ہیں پہلا زلے کی لمبائی نسبت دوسرے زلے کی لمبائی پہلا زلہ ہمارے پاس تین ہے اور دوسرا زلہ ہمارے پاس چار ہے لہذا یہ آگے مزید مقصر نہیں ہوتا تو ان کے درمیان یہی نسبت ہوگی اس کے بعد ہم آگے نکالتے ہیں دوسرا زلہ نسبت تیسرا زلہ دوسرا زلہ ہمارے پاس یہ چار ہے اور تیسرا زلہ ہمارے پاس چھے ہے ان کو مقصر کر سکتے ہیں دو کے ٹیبل سے دو دو بار دو تین بار ان کے درمیان دو اور تین کی نسبت آئی ہے اگر آگے چلیں تیسرے اور پہلے کے درمیان پھر لکھیں گے تیسرا زلہ نسبت پہلا زلہ تیسرا زلہ ہمارے پاس چھے سینٹی میٹر ہے نسبت پہلا زلہ ہمارے پاس تین سینٹی میٹر ہے ان کو پھر تین کے ٹیبل سے مقصر کر سکتے ہیں تین ایک بار تین دو بار اس کے اندر دو ایک کی نسبت ہے دوسرے اور تیسرے کے درمیان دو تین کی نسبت ہے دوسرے اور پہلے کے درمیان تین چار کی نسبت ہے اس طرح ہم ان کے زلہ میں الاغ الاغ نسبت نکال سکتے ہیں اب نیکس کوئسٹن کی طرف اگر ہم چلیں تو کوئسٹن نمبر نائن ہے وہ کیا ہے اگر مربع اے کی زلہ کی لنبائی چھ سینٹی میٹر مربع ب Ke زلہ کی لنبائی آٹھ سینٹی میٹر ہو معلوم کریں نمبر مربع اے کی زلہ مربع ب کی زلہ کی لنبائی میں نسبت مربع اے کے رقبہ مربع ب کے رقبہ کی درمیان نسبت پہلی بات رقبہ مربع جو ہتا ہے مربع وہ چیز ہوتی ہے جس کی چاروں سیڈیں یہ سیڈ یہ سیڈ یہ سیڈ یہ سیڈ ساری ہم برابر ہوں گی تو وہ ہم مربع کہیں گے اس کا زلے کی دونوں کی لبائیوں اگر اے ہے اور دوسرا بی ہے تو ان کے زلے کی لبائیوں ملوم کریں گے اگر اس کو میں اے کہہ دیتا ہوں اس کو بی کہہ دیتا ہوں یہ اس کی برابر ہیں ساری تقریبا تو اس کے پی نام ہے اس کی لبائی آٹھ سینٹی میٹر ہے اور اس کی لبائی چھے سینٹی میٹر ہے یہ چھے ہے یہ بھی چھے ہے یہ بھی چھے ہے یہ بھی چھے ہے اور یہ آٹھ ہے یہ آٹھ ہے یہ آٹھ ہے تو اس طرح ہم ان کے اضلاع میں بھی نسبت نکال سکتے ہیں اور رقبہ میں پہلے ہم پارٹ نمبر اس کا ون سٹارڈ کرتے ہیں وہ کہہ مربع ایک زلہ مربع بی کی زلہ میں نسبت تو ہم لکھیں گے مربع ایک مربع ایک کے زلہ کی لمبائی براب براب کتنی ہے چھے سینٹی میٹر سی ایم سی سینٹی ایم سے میٹر مربع بی مربع بی کے زلہ کی لمبائی وہ ہے مارے پاس آٹھ سینٹی میٹر اب ہم نے ملوم کیا کرنا ہے مربع ایک زلہ اور مربع بی زلہ کی نسبت ہم لکھیں گے مربع ایک زلہ نسبت مربع بی کا زلہ مربع ایک زلہ کیا ہے مارے پاس چھے مربع بی کا زلہ مارے پاس کیا ہے آٹھ اب اس کو امکسار کر سکتے ہیں دو کٹے بسے دو تین بار نسبت دو چار بار یہ ہمارا آنسر ہے پارٹ ون کا یعنی کہ دونوں زلہ میں تین اور چار کی نسبت ہے جب بھی نسبت آ جاتی ہے تو یاد رہیں اس کے کوئی اس کا یونٹ نہیں ہوتا کیونکہ نسبت دو ایک جیسی مقداروں کے درمیان ہوتی ہے اور اس کے کوئی یونٹ ہم شو نہیں کرتے صرف سینٹی میٹر میٹر لکھنے نہیں ہوتی اب پارٹ نمبر ٹو کی بات آتی ہے مربع اے کا رکبہ مربع بی کا رکبہ کے درمیان بی کا رکبہ کے درمیان تو ہم اس کو حل کرتے ہیں پارٹ نمبر ٹو کو یہاں پہ تو لکھیں کہ پہلے مربع اے کا رکبہ کیا ہوتا ہے فارمولا فارمولا ہوتا ہے زلہ زرب زلہ مربع ایک رکبہ کیا بن جائے گا زلہ اس کا کیا ہے چھے زرب چھے چھتیس سینٹی میٹر سکیر مربع سینٹی میٹر اس کا آنسر ہوگا مربع بی کا رکبہ اس کا پہلے لکھیں کہ زلہ زرب زلہ اس کا زلہ آٹھ ہے دوسرا پھر آٹھ ہی ملٹیپلائے ہوگا تو اس کا چونسٹ آنسر آئے گا مربع سینٹی میٹر یاد رہے کہ جب ہم ملٹیپلائے کر رہے ہیں تو مربع بی کے زلہ جو ہے وہ سارے جیسے ہیں لہذا دونوں آٹھ ہٹ لینے یہ نہیں ہو کہ اس کا چھے اس کے آٹھ سے ملٹیپلائے کر دیں تو یہ آنسر غلط ہو جائے گا اس طرح اب ہم کنڈیشن کے مطابق چلتے ہیں جو پوچھ بی کا رقبہ مربع اے کا رقبہ کیا ہو سکتا ہے یہاں پہ ہم نے نکالا ہوا ہے چھتیس نسبت چونسٹ اگر ہم اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں دو کے ٹیبل سے پہلے مقصر کرنے کوشش کرتے ہیں دو ایک بار دو آٹ بار سولن دو تین بار چھے دو دو بار اب مزید یہ مقصر ہو سکتا ہے دو نو بار اٹھارہ نسبت دو ایک بار دو چھے بار اب نو اور سولہ میں کوئی ٹیبل اس کو مقصر نہیں کر سکتا لذا یہ اس کا آنسر ہوگا آنسر کیا ہوا کہ نو سولہ کی نسبت ہے رقبوں میں اور تین چار کی نسبت ہے زلوں کے لمبائیوں کے درمیان امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ جو قیسٹن ہم نے کرائے ہیں سمجھائے ہوں گے ہم نے بڑے آرام سکون سے یہ سمجھائے ہیں اگر کسی کو کوئی ٹاپک جرنل مہت کا پرابلم کر رہا ہو تو آپ میرے اس نمبر پہ میسج کر سکتے ہیں ہم آپ کو انشاءاللہ اس کی ویڈیو بھیجیں گے 0 3 0 2 5 0 5 0 2 8 9 یہی ہمارا ویڈس ایپ نمبر ہے اور اسی پہ آپ ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ اس کو آسانی سے سمجھ چکے ہوں گے شکریہ تھانکس